ہلو ایوریون آج میں بنا رہا ہوں آپ سب کے لئے چومنے کے لئے میں کچھ ویجیٹیبل لی ہوں یہاں پا کہ بیج ہے بینس ہے گاجر ہے پھر میں پانی گرم ہونے کے لئے رکھتی ہوں پھر سب ایک ایک کر کے میں کٹ کر لیوں گی بینس ہے کٹ کر رہی ہوں کچھ اس طرح سے سلائس سلائس کٹ کر لیں گے آپ پھر اس کے بعد ارلک کر لیں گے ارلک کرنے بعد ایک بار اس کو نوڈلس کو چک کر لیجئے گا کیا آپ کو صحیح ہے کی نہیں اب میرا نوڈلس پک رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے پک رہا ہے پک میرے ہاتھ سے دبا کے دیکھئے گا ہلکا ٹائٹ رہے تو چھوڑ دیجئے گا ویس آف کر دیجئے گا باقی وہ اس ٹیم میں ہو جائے گا دیکھیں پک رہا ہے اس کے بعد ہم گاجر کو لے لیں گے گاجر کو بھی سلائس کٹ لیں گے کچھ اس طرح سے سلائس سلائس لنبا لنبا ایسے کٹ سکتے ہیں آپ چاہے تو اسی بھی لنگ لنگ کٹ سکتے ہیں لنبا لنبا میں اتنا ہی لنبا لنبا کٹ ہوں یہ دونوں ایک ساتھ رکھ لیں گے ایک پلیٹ میں الگ کر کے میں جانتے ہوں کہ ابھی میرا ویڈیو اتنا کمپلیکٹ نہیں ہے ابھی میں دیری دیری بنانا سکتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ اسی بھی اچھا چاہ کو ویڈیو دوں پھر نوڈلس کو الگ رکھ لیجئے گا پانی سے اس طرح پتلا پتلا آپ کاٹ لیجئے گا سلائس سلائس کاٹنے کے بعد آپ دو پیاج لے سکتے ہیں دو پیاج کو سلائس کاٹ لیجئے گا سلائس کاٹ لیجئے گا اس طرح کاٹی گا پیاج کو سلائس سلائس بیچ میں سے کٹ کے ایسا سی کاٹ لیجئے گا لمبا لمبا سلائس ہونا چاہیے سلائس ہونا چاہیے سب ہی پیاج اس کو توڑ لیجئے گا نہیں توڑیں گے پھر بھی چل جائے گا اس وقت کچھ لیجئے گا لیجئے گا لیجئے گا لیجئے گا پیاج کو سلائس کو چھل لیجئے گا ادھیان دیجئے گا سلائم دھوکے کاٹیں پھر لیجئے گا لیجئے گا چھل کے لیجئے گا بھی چھل کریں پتہ کو بھی لے لیجئے گا اس کو بھی سلائس سلائس لنبا لنبا ایسے کٹ لیجئے گا سب کو کٹنے گوا سب الگ الگ رکھ دیجئے گا پھر کڑائی میں تیل گرم ہونے کے لیے رکھئے گا اس میں کچھ کچھ کٹے دال دیجئے گا اس کے بعد گاجر بینج ڈالیے گا اس میں ایک کھارا میچہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ہم راکھ اتنا تیکھا کھاتے نہیں اس لئے نہیں ڈالیں گاجر بینج جو سلائس کٹے تھے اس کو دھو کے ڈال دیجئے گا اس کو ہلکا پکائیے گا ایک منٹ دو منٹ کے لیے اس کو ہلکا دو ایک دو منٹ کے لیے پکانے کے بعد دیکھیں ایک دو منٹ پکنے کے بعد دیکھیں کچھ اس طرح دیکھیں گا اس کو میٹے مارچ پہ پکائیے گا زیادہ فاست یا سلو منٹ کریے گا اس کے بعد پیاج آسیملا میں اس ڈال دیجئے گا ڈالنے میں تھلکا نمک بھی ڈال دیجئے گا ایڈ کر دیجئے گا سب کو مکس کر کے چلا لیجئے گا اس کو میڈیم فلی میں ہونے گا اس کے بعد دیکھیں میرا سوس بھی ریڈی ہے چلی سوس سویا سوس وینیگر سب ٹومیٹو سوس سب ریڈی ہے اب سب سب جو کو ایک دو منٹ پکانے بعد پک گیا اس کے بعد ہم پتہ گو بھی ڈالیں گے اب تھوڑا اور پکنے میں پتہ گو بھی آئٹ کر دیں گے پتہ گو بھی ڈال دیں گے پتہ گو بھی ڈال دیں گے پتہ گو بھی ڈال لے کے بعد تھوڑا سا نمک اور آئٹ کر لیجئے گا ان کو لگے کم ہے ایک سب جو میں مکس ہو جائے گا تھوڑا پتہ گو بھی پتہ گو بھی سب ملا لیجئے گے ایک ساتھ سب کو آپ اس میں اڈینا موٹو ڈال دیں گے ڈال دیجئے ہم لوگ سبجی میں ڈالتے ہیں آپ کس میں ڈالتے ہیں آپ بتائیے گا ہم لوگ سبجی ڈال کے ملے گا اس کے بعد چومن ڈال دیجئے گا پکاوا چومن ڈال دیجئے گا دیکھیں چومن چومن ڈال لے کے بعد اس میں سب سو ساریٹ کریے گا پھر ہلکا نمک بھی ڈال دیجئے گا اب بلیک پیپر بھی ڈال دیجئے گا ڈال دیجئے گا اپ چاہے ٹوانڈا بھی ڈال کر سکتے ہیں پر انڈا پہلے دھال کا ٹیل گرر کرنے کے بعد قرائم ڈال دیجئے گا اس کے بعد نمک ڈال کے اس کو بھونکے اچھے مکس کر لیجئے گا میرا چومن ڈیٹی ہے میں نے گیس آف کر دیا اب اس کو شرن کے پلیٹ میں اچھے سلکا لیجئے گا دیکھیں کچھ اس طرح ویجی چومی آپ کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ لوگوں کیسا لگا پلیز سسکرائب بھی کر دیجئے گا بائی بائی